نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولی ووٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما دوستو یہ قصہ پنڈے جوہرلال نہرو اور راج کپور کا ہے بولی ووٹ کے مشہور ایکٹر راج کپور نے اپنی فلموں اور اپنے انداز سے ہندی سینما کو ایک نئی پہچان دی انہوں نے دس سال کی عمر میں فلم انقلاب سے ہندی سینما میں قدم رکھا تھا اور نہ کیول فلموں میں بطور ایکٹر کام کیا بلکہ کئی فلموں کو ڈائریکٹ اور پروڈیوز بھی کیا راج کپور کو ہندی سینما کا شومین بھی کہا جاتا ہے اور یوں تو انہوں نے بولی ووٹ کے کئی ستاروں کو اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا تھا لیکن خاص بات تو یہ ہے کہ ایک بار ایک فلم میں وہ بھارت کے پہلے پردھان منتری پنڈیت جوہرلال نہرو کو بھی کاشٹ کرنا چاہتے تھے پنڈی جوہرلال نہرو کو کاشٹ کرنے سے اتر فلم کی شوٹنگ کا ایک حصہ بھی وہ تریمورتی بھون میں شوٹ ہونے والا تھا راج کپور سے جڑی اس بات کا کھلاسہ ایک ریپورٹ میں ہوا تھا اور ریپورٹ میں اس بات کو جگہ دی گئی تھی کہ راج کپور پنڈیت نہرو کے تو بڑے پرشن سکتے ہی سال 1957 کی فلم اب دلی دور نہیں میں وہ پور پردھان منتری کو کاشٹ کرنے پر بھی وچار کر رہے تھے راج کپور کی اس فلم میں ایک بار ایک بچہ چاچا نہرو سے ملنے کے لیے کسی طرح دلی پہنچتا ہے وہ ان سے اس امید سے ملتا ہے کہ شاید اس کے پتا کی جیل کی سجا کم ہو جائے اور ایسے میں بچے اور چاچا نہرو کی ملاقات کا وہ سین تین مورتی بھون میں فلم آیا جانا تھا لیکن پنڈیت جوالا نہرو کی ٹیم نے انہیں اس فلم میں شامل نہ ہونے کی صلاح دی دی اور ایسے میں پنڈیت نہرو نے راج کپور کے اس پروجیکٹ سے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا آپ کو بتا دیں کہ راج کپور دیوانند اور دلیب کمار نے پنڈیت جوالا نہرو سے ملاقات بھی کی تھی اس بات کا ذکر خود دیوانند نے اپنے ایک انٹیویو میں کیا تھا انہوں نے اس بارے میں بتایا تھا کہ ہم تینوں ہی پنڈیت نہرو سے ملنے پہنچے اور پنڈیت نہرو سے ہماری یہ آخری ملاقات دلی میں ہوئی تھی دیوانند نے پنڈیت جوالا نہرو سے ہوئی ملاقات کے بارے میں کہا تھا کہ ہم نے اس ملاقات میں ان کے ساتھ دو گھنٹے بٹائے تھے وہ ایک بچے کی طرح تھے اور ہم بلکل ان کے پوتے جیسے تھے اس ملاقات میں ہم بلکل ان کے فینس کے جیسے تھے اور ایک دوسرے سے مزاکھی کر رہے تھے یہ بہت اچھی ملاقات تھی لیکن پندی جبالہ نہرو کو اب دلی دور نہیں فلم میں لینے کا جو سپنا راج کپور نے دیکھا تھا وہ سپنا ادھورہ رہ گیا اور فلم میں پندی جبالہ نہرو کام کرنا چاہتے تھے یہ بات تو صاف نہیں ہو پائی لیکن پندی جبالہ نہرو کے جو سلاحکار تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے پندی جبالہ نہرو کو اس فلم میں کام کرنے سے روک دیا اور اگر ایسا ہوتا تو یہ اپنے آپ میں ایک اتحاس ہوتا سنتے رہیے سنتا ہے سارا انڈیا